بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور شاندار آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اتیک اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سمارٹ بزنس پلان میں آج کا شاندار آئیڈیا جو ہے یہ آر ایڈی پہلے بزنس چل رہا ہے لیکن آپ اس بزنس کو کیسے جدید کر سکتے ہیں جدت لا سکتے ہیں اپنے کاروبار میں اور کیسے ایک اچھی ہرننگ لے سکتے ہیں ہم ایسے بزنس کی بات آپ کے ساتھ کرنے لگے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے اور دوسرا جو ہے کہ اس بزنس پہ آپ کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں آتی لیکن آپ اچھی ہرننگ لے سکتے ہیں تو آج جو میں بزنس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں چائے کا بزنس ہے اور چائے کے بزنس کی ویڈیو آر ایڈی میرے چینل پر موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مکمل معلومات فرام کی ہے آپ اس بزنس کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھی ہرننگ لے سکتے ہیں اور آج جو ہم آپ کو بات آنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا مختلف ہے کہ آپ نے چائے کے بزنس کو ہی کیسے امپروو کرنا ہے اور کیسے جو ہے کہ ایک اچھا بزنس کا آغاز کرنا ہے چائے تو ہر کوئی پیتا ہے اور جو ہے کہ ہر گھر میں بنتی ہے بہت ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ کوئی بھی میمان یا گیسٹ آتا ہے تو آپ کو چائے جو ہے وہ لازمی صرف کرنی پڑتی ہے تو آج ہم جو آئیڈیا آپ کے لیے لائے ہیں یہ اس بزنس کو آپ جو ہے کہ وہ سٹال کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں دھابا بھی لگا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ بوت وغیرہ بنا کر بھی اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں یا آپ شاپ وغیرہ لے کر بھی اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چائے یا دودھ پتی انٹریوز کروانی ہے ایک تو بلیک ٹی ہوتی ہے جو نارمل گھروں میں نارمل ہم لوگ آم جو ہے وہ کسی بھی ہوتل پہ جا کے پی سکتے ہیں لیکن آپ جب جو ہے وہ ٹائپس کی چائے انٹریوز کروائیں گے تو لوگ جو ہے آپ کی پروڈیکٹ کو پسند کریں گے تو اس طرح جو ہے آپ کی چائے جو ہے وہ فیمس ہوگی آپ نے اس میں کس طرح کی چائے یا دودھ پتی انٹریوز کروانی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے کہ دس سے بارہ ٹائپ کی چائے جو ہے وہ انٹریوز کروائیں اور جو ہے کہ آپ صرف اگر چائے کی پروڈیکٹ کو بھی انٹریوز کرواتے ہیں تو آپ کا کاروبار بڑا اچھا طریقے سے چل سکتا ہے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب چائے یا آپ دودھ پتی انٹریوز کروارے ہیں تو آپ نے اس میں جدت لانی ہے یونیک پن لانا ہے آپ کے برطن جو ہیں وہ انتہائی یونیک آئیڈیا کے ہونے چاہیے کنسپٹ جو ہے جیسے کہ گول کپ وغیرہ ایک نارمل آپ دیکھتے ہیں جو ہے کہ چائے کے ہوتلوں پہ دستیاب ہوتے ہیں تو کپس آپ سکوئر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں دیسی کلچر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیسی جو ہے وہ چیزوں برطنوں کے اندر بھی آپ چائے ڈیلیور کر سکتے ہیں اور جو ہے کہ اپنا انوارمنٹ جو ہے بیٹھنے کا سیٹنگ کا وہ بھی تھوڑا یونیک بنائیں تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں آپ چائے میں جو ہے تو آپ چائے میں جو ہے وہ گڑ والی چائے چینی والی چائے بلیک ٹی اور اس میں گرین ٹی وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں پنگ ٹی آپ بنا سکتے ہیں کشمیری چائے وغیرہ اس کے بعد جو ہے اس میں آپ اوریو کی جو ہے وہ چائے تیار کر سکتے ہیں آپ چاکلیٹ والی چائے بنا سکتے ہیں آپ جو ہے کہ اس میں کشمیری چائے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں تو آپ اس میں جو ہے وہ ملیشین چائے بنا سکتے ہیں ترکش چائے بنا سکتے ہیں اور آپ کو یہ میں آئیڈیا دیتا ہوں تو آپ ان چیزوں کو کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت آسان ہے آپ کو بلکل بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور یوٹیوب کی سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے how to make a tea ملیشین tea how to make a ترکش tea تو آپ جب یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی ingredients اس میں add کر رہے ہیں اور کیسے وہ چائے وہ تیار کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے experiment کریں اور خود سے وہ چائے بنا کے چیک کریں اگر quality اور جو ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آپ اس کو بنا لیتے ہیں تو آپ اس کو introduce کروائیں جتنی unique چیز آپ اپنے جو ہے وہ stall پہ اپنے ڈھابے پہ یا اپنی شاپ وغیرہ پہ آپ introduce کروائیں گے تو لوگ آپ کی جانب اٹریکٹ ہوں گے اور اس سے آپ کی business جو ہے وہ بڑھے گا آپ کی publicity بڑھے گی اور آپ اگر صرف ایک چاہے کی product کو ہی لے کر چلتے ہیں تو یہ بہت بڑا business آپ اس سے create کر سکتے ہیں بہت اچھا business ہے کم investment سے شروع ہنے والا plan ہے آپ ان کو اگر idea اچھا لگے تو آپ میں جو ہے وہ like کیجئے گا share کیجئے گا اپنے دوستوں ہلکایا باب میں تو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے اس طرح کے بہت سارے ideas ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں